بسم اللہ الرحمن الرحیم یعنی بیوی شوہر کا عزو مخصوص شرمگاہ اور شوہر بیوی کی شرمگاہ کو چومے چاٹے اس کو اورل سیکس کہا جاتا ہے اس کے بعد سمجھیں کہ اسلام میں اورل سیکس کا کیا حکم ہے تو یاد رکھئے کہ اسلام بڑا صاف سترہ مذہب ہے پاکیزہ مذہب ہے حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ نظیفن یحبن نظافتہ کہ بے شک اللہ تبارک وطالعہ پاک صاف ہے اور صاف صفائی کو پسند فرماتا ہے اسی طریقے سے ایک جگہ فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطاہرین کہ اللہ تبارک وطالعہ توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے ایسے ہی ایک جگہ مؤمنین کی صفات کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا فی رجالون یحبون این یتطہروا اللہ یحب المتطاہرین کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو خوب پاک صاف رہنے کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے تو اسلام بڑا پاکیزہ اور صاف سترہ مذہب ہے اور ہر ایسی چیز سے منع کرتا ہے جو گندگی ہو اور جس سے طبیعت کو کراہیت محسوس ہوتی ہو نفرت محسوس ہوتی ہو تو ایسی چیزوں سے منع فرماتا ہے جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ اسلام بڑا صاف سترہ مذہب ہے پاکیزہ مذہب ہے تو اس سے ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا کہ جو اورل سیکس ہے میہ بیوی کا ایک دوسری کی شرمگاہ کو مہ کے اندر لینا تو یہ مکروح ہے اور مکروح بھی مکروح ہے تحریمی یعنی حرام کے قریب قریب اگرچہ جب انسان کا نکاح ہو جاتا ہے دو لوگ آپس میں رشتہ نکاح کے اندر بند جاتے ہیں تو نکاح کے ذریعے سے میہ بیوی کے ہر ایک حصے سے سوائے پیچھے کا راستہ چھوڑ کر کے دوبر جسے کہا جاتا ہے جو پیچھے کا مقام ہے ٹویلٹ کا مقام جو ہے اس کو چھوڑ کر کے بیوی کے ہر عزو سے استعمتہ کرنا فائدہ اٹھانا میہ بیوی کا ایک دوسرے کے ہر حصے سے جو ہے نفع اٹھانا جائز ہے یعنی ایک دوسرے کے کسی بھی جسم سے لذت حاصل کر سکتے ہیں پیچھے کا حصہ چھوڑ کر کے بقیہ تمام جسم سے کسی بھی طریقے سے آدمی فائدہ اٹھا سکتا ہے میہ بیوی دونوں کے لئے یہ جائز ہے لیکن انسان کے تمام جسم کے اندر موہ عزمت والی اور شرافت والی جگہ ہے کہ جس سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے موہی سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتی ہے اور موہ سے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھا جاتا ہے اور موہ کے ذریعے سے ہی ہم لوگ کھانا پینا کھاتے ہیں اور دوسری چیزوں کے کھانے کا ذریعہ بھی موہی ہے تو تمام انسان کے جسم کے اندر موہ کو بڑا اہم مقام حاصل ہے لہٰذا جس موہ سے ہم اللہ کا ذکر کریں جس موہ سے قرآن کریم کی تلاوت کریں جس موہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دروشری پڑھیں تو ایسے عظیم المرتبت حصے کو گندگی سے آلود کرنا یہ بالکل بھی مناسب نہیں ہے یہ بڑی ہی نازبہ حرکت ہے اس وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ اورل سیکھ سے یہ حرام کے قریب ہے چنانچہ فقہ حنفی کی جو مشہور کتاب ہے فتح و عالمگیری جسے ہندیہ بھی کہا جاتا ہے تو اس کی جلد نمبر پانچ میں کتاب القراہیت کے اندر فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے موہ کے اندر اپنے عظو مخصوص کو اپنے ذکر کو داخل کرے تو فرماتے ہیں کہ یہ مکروح ہے یعنی یہ حرام ہے حرام کے قریب ہے تو اس لئے فرماتے ہیں کہ یہ عمل بڑا ہی سخت گناونا عمل ہے دوسرے اس وجہ سے کہ اس سے جو یعنی جو یہ عمل کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ جب میاں بیوی ایک دوسرے سے فائدہ اٹھاتے ہیں لذت حاصل کرتے ہیں تو منی نکلنے سے پہلے ایک چیز نکلتی ہے جسے مزی کہا جاتا ہے یعنی انسان کا وہ مرد ہو یا عورت ہو تو اس کی شرمگاہ سے تین طرح کے مادے نکلتے ہیں تین چیزیں نکلتی ہیں نمبر ایک منی نمبر دو مزی اور نمبر تین ودی ودی کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے جو قطرے ٹپکتے ہیں پیشاب کے یا دوسری چیزوں کے جسے دھات بھی کہا جاتا ہے دھات گرنا تو اس کو ودی کہا جاتا ہے یہ ایک بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے حکیم وغیرہ کے پاس جائیں گے تو اس کا علاج ہو جائے گا دوسری چیز ہوتی ہے مزی مزی یہ اصل میں منی سے پہلے نکلتی ہے اور جب انسان کے جسم سے بڑی عزو مخصوص سے زکر سے مرد ہو یا عورت ہو ان کی شرمگاہ سے بڑا باریک باریک اور پتلا پتلا سے ایک مادہ نکلتا ہے جو منی کی طرح ہوتا ہے لیکن منی نہیں ہوتا تو وہ منی سے پہلے نکلتا ہے جو اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ اس وقت میاں بیوی پورے جوش و خروش کے ساتھ ہیں اور یہ جوش کی انتہا ہے تو منی سے پہلے جو باریک مادہ نکلتا ہے اسے مزی کہا جاتا ہے اس کا حکم یہ ہے کہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو کپڑا ناپاک ہو جائے گا کپڑے کو دھونا ضروری ہے بدن کے کسی حصے پر لگ جائے تو بدن کو دھونا ضروری ہے اور اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اگر مزی نکل جائے تو انسان کا وضو ٹوٹ جائے گا تیسری چیز نکلتی ہے منی وہ تو ہم سب جانتے ہیں جسے نائٹ فال ہونا بھی کہا جاتا ہے احتلام ہونا بھی کہا جاتا ہے تو منی یہ سب سے آخر میں نکلتی ہے جب آدمی بلکل مکمل طریقے سے فائدہ اٹھا چکا ہوتا ہے جب منی نکل جاتی ہے تو انسان کے آزار ڈھیلے ہو جاتے ہیں اور اسے ایک طرح کا سکون حاصل ہو جاتا ہے تو منی سب سے آخر میں نکلتی ہے اس سے پہلے مزی نکلتی ہے اور عام بطن دیکھا یہ گیا ہے کہ اگر موہ کے اندر اس طریقے سے یعنی اورل سیکس کیا جائے اور موہ میں عزو مخصوص کو لیا جائے میاں بی بی ایک دوسرے کی شرمگاہ کو چومیں چاٹے تو اس سے پہلے وہ مزی نکلے گی اور اس مزی کا یقینا موہ کو لگنا موہ کے اندر داخل ہونا اس کا جانا یہ لازمی ہے یہ یقینی طور ہے لہٰذا اس گندگی کا موہ کے اندر جانا یقینا یہ ناجائز ہے یہ درست نہیں ہے تو مزی جو نکلتی ہے وہ موہ کے اندر جاتی ہے ایسے ہی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ موہ کے اندر بھی آدمی ڈسچارج ہو جاتا ہے یعنی منی بھی موہ کے اندر چلی جاتی ہے جو اس سے بڑھ کر کے ناپاکی ہے اگرچہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ منی ناپاک نہیں ہے پاک ہے لیکن جمہور علماء کے نزدیک راجح قول یہی ہے کہ منی بھی ایسے ہی ناپاک ہے جیسے مزی ناپاک ہے دلائل جو ہیں وہ اپنے اپنے جگہ کتابوں کے اندر دیکھ جا سکتے ہیں اسے غرض نہیں ہیں بدلانا یہ مقصد ہے کہ صحبت کرنے سے پہلے اگر ایک دوسری کی شرمگاہ کو چومیں گے چاٹیں گے تو مزی یقینی طور پر نکلے گی جو کہ ناپاک ہے گندگی ہے اس کا موہ کو لگنا یا کپڑوں کو لگنا یا دوسری چیزوں کو لگنا یہ یقیناً ناجائز ہے تو مزی نکلے گی جس سے موہ خراب ہوگا موہ گندہ ہوگا اور کبھی کبھی منی بھی نکل سکتی ہے جو اس سے بڑھ کر کے گھناؤنا اور سخت عمل ہے اور حرام اور مکروح عمل ہے لہٰذا خلاصہ یہ نکلا کہ یہ اورل سیکس یعنی میاں بی بی کا ایک دوسرے کی شرمگاہ کو موہ کے اندر لینا یا چومنا چاٹنا یہ جائز نہیں ہے یہ حرام کے قریب قریب ہے مکروح تحریمی ہے دوسرا نقصان اس عمل کا یہ ہے کہ اورل سیکس کرنے کی وجہ سے موہ کا کینسر ہو جاتا ہے چنانچہ اگر آپ سرچ کریں گے اس کے بارے میں تو بڑے بڑے آپ کو پارٹیکل مزامین یوٹیوب کے اوپر ایسی ویڈیو ملیں گی کہ ماؤت کینسر جو ہوتا ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ اورل سیکس کرتے ہیں تو ان کو ماؤت کینسر کی بیماری ہوتی ہے آج یہ جو ہے مغرب کے فیشن پر ہم لوگ چلتے ہوئے انگریزوں نے ایسی پورن اور ایسی حرام ویڈیو بنائی جن کو دیکھ کر کہ ہمارے نوجوان بھی اس بری لت کے اندر گندی لت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں اور وہ بھی ان کا دیکھی یہ عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن شاید آپ کو یہ پتا نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ عمل کرنے کے بعد بڑی مہنگی دوائیاں کھاتے ہیں اور موہ کے اندر باقاعدہ ان کے سپریے کیا جاتا ہے جس کی وجہ سے موہ کا کینسر نہ ہو ان لوگوں کو اس سے دو طرح کے ان کو فائدے ہیں نمبر ایک تو یہ کہ لوگوں کو موہ کے کینسر ہوتے ہیں تو ان کے دوائیاں پھر وہ لوگ بیجتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ ہائی کلاس لیول کے جو لوگ ہیں جب وہ عمل کرتے ہیں تو پھر وہی اس پر وہ لوگ بھی خریدتے ہیں تو اس پر وہ لوگ بیجتے ہیں یہ بھی ان کا فائدہ ہے اور جس کو موہ کا کینسر ہو جاتا ہے پھر اس کی دوائیاں وہ لوگ بیجتے ہیں تو اس میں بھی ان کا فائدہ ہے اور تیسرے یہ کہ مسلمانوں کو بالخصوص خاص طور سے نوجوان نسل کو وہ ایسے گناون عمل کے اندر مبتلا کر کے ان کے درمیان سے شرم و حیاء کا بلکل جنازہ نکال دے رہے ہیں تو ان کی دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی اس غلط اور گندی عادت کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں جو یقینی طور پر اسلام کو بلکل پسند نہیں ہے اسلام ایسی چیزوں کا ویڈ کرتا ہے اور اسلام ایسی چیزوں کے مخالفت کرتا ہے جن سے طبیعت کو نفرت ہوتی ہے جن سے طبیعت کو گھن آتی ہے یا جو شرم و حیاء کے خلاف ہیں لہٰذا کل ملا کر کے کہنے کا مطلب یہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ انگریزوں کی دیکھا دیکھی مغرب کے فیشن زدہ پرست جو لوگ ہیں اگر وہ اس عمل کو کریں گے تو ان کا دینی اعتبار سے بھی نقصان ہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی ان کا اخری اعتبار سے بھی نقصان ہے شائر کہتا ہے کہ شام کو ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے شام کو ڈوبتا ہوا سورج ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے کہ اگر مغرب کے طرف جاؤ گے تو ڈوب جاؤ گے لہٰذا مغرب والوں کی دیکھا دیکھی انگریزوں کی دیکھا دیکھی یہ گھناؤنے یہ غلط عمل نہ کریں گند عمل نہ کریں کیونکہ اس سے دنیا کا بھی نقصان ہے جان مال کا اور آخرت کا بھی اس سے نقصان ہے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور اس طرح کہ جو گھناؤنے عمل ہیں غلط عمل ہیں اللہ تبارک و تعالی ان تمام سے ماری حفاظت فرمائے آمین سنم آمین